نمسکار ایوی پی نیوز کی اس خاص کوریج میں آپ کا سواگت ہے بیس سال کے بعد افغانستان میں ایک بار پھر کٹر پنتھی طالبان کی واپسی ہو چکی ہے اب آگے کیا ہوگا اس پر پوری دنیا کی نظر ہے کیا ایک بار پھر افغانستان میں خون خرابہ ہوگا کیا افغانستان میں ایک بار پھر محلاؤں پر اتیہ چار ہوگا درہ چار ہوگا اور دنیا کے دیشوں کے ساتھ طالبان کا رشتہ کیسا ہونے والا ہے کیا طالبان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے سب کے مند میں ایسے سیکڑوں سوال ہیں جن کے جواب ابھی بھی آنے باقی ہیں ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے بہت خاص مہمان اس وقت ای بی پی نیوز پر پاکستان سے جڑ رہے ہیں پاکستان میں پترکاریتہ کا سب سے بڑا چہرہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں حامد میر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میر صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے جڑنے کے لیے ای بی پی نیوز سے جتنا اچھا آپ طالبان کو سمجھتے ہیں جتنا اچھا آپ اس جیو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں جو افغانستان ایران پاکستان ہندوستان کو افیک کرتی ہے وہ شاید ہی کوئی اور خبر نویز کرتا ہو آپ اسامہ بن لادین کا تین بار انٹرویو کر چکے ہیں آپ ملہ عمر کا انٹرویو کر چکے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سی ویز کے لیے بڑی اچھی ہیں لیکن آج معاملہ دوسرا ہے آج سب سے بڑا سوال یہی یہ جو طالبان ہے جو اس بار بدلہ بدلہ دکھ رہا ہے یہ بدلہ لینے کے لیے بدلہ ہے یا واقعی میں بدل گیا ہے دیکھیں جب طالبان کی گورنمنٹ دوزار ایک میں ختم ہوئی تھی تقریبا آج سے بیس سال پہلے تو اس وقت وہ صرف جنگجو تھے ان کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ یہ صرف لڑنے مرنے والے لوگ ہیں لیکن پچھلے بیس سال میں انہوں نے لڑنے مرنے کے علاوہ کچھ سیاست بھی سیکھ لی ہے کچھ ڈپلومیسی بھی سیکھ لی ہے اور عام زبان میں سیاست کا اور ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات سے مکر بھی سکتے ہیں تھوڑا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں آپ یوٹن بھی مار سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیس سال پرانے طالبان تھے اور آج کے طالبان ہیں ان میں اپروچ میں تو کوئی اتنا فرق نہیں ہے لیکن ان کے ٹیکٹکس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے سال دوہا میں انہوں نے ایک ورڈ پاور کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا اس پہ انہوں نے سائن کیے اور اس میں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ پولٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے کابل میں جائیں گے اور تمام معاملات باتچیت سے تیہ کریں گے لیکن وہ تو پولٹیکل سیٹلمنٹ سے تو کابل میں نہیں گے تو اب ایک ان کا کریڈیبیلٹی کرائیسیز ہے کل جو زبیلہ مجاہد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی کمیٹمنٹس دی ہیں لیکن جو ہم ٹریک رکارڈ دیکھ رہے ہیں جب سے دوہا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے تب سے لے کے اب تک انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کی ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن جو ہے اس پر ہمیں کمی نظر آتی ہے بلکل اور یہ شاید جو آپ کے مند میں شک ہے یہ اسی بات سے پتا لگتا ہے کہ کل جو پریس کانفرنس کی جس کا ذکر ابھی آپ کر رہے ہیں حمد صاحب انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ان کے بیٹے بہتر گھنٹے کے جو بیان ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید اب عورتیں کام کر پائیں گی عورتوں کے برکہ پہننے کو لے کر وہ اتنے کٹر نہیں ہے جتنا کی وہ پہلے ہوا کرتے تھے لیکن آج ہی یہ خبر آئے کہ جس کے ساتھ کل انٹرویو دیا جس مائل آئنکر کے ساتھ اس کو بین کر دیا گیا تو ایک دن میں ہی چیزیں بدل رہی ہیں تو کیسے بھروسہ ہوگا دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سے کمپلیٹس ہیں کیونکہ کابل میں ہمارے بہت سے کلیگز ہیں اس میں فیمیلز بھی ہیں میلز بھی ہیں بہت سے لوگوں کو بہت سے پرابلمز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پرابلمز حال ہو جائیں لیکن زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیمیل جو کلیگز ہیں جو فیمیل افغان جنللسٹ ہیں ان کو زیادہ پرابلم آ رہی ہے اور پھر کل ہم نے کچھ جو افغان طالبان کے کچھ لیڈرز ہیں ان سے یہ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں کم از کم جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں عمل درامہ تو کریں آپ یہ پریس کانفرنس میں آپ نے زبیلہ مجاہد صاحب نے کہہ دیا کہ عورتوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور وہ اسلامی شریعہ کے اندر آئے کہ کام کر سکتی ہیں لیکن بہت سی جو فیمیل کلیگز ہیں ان کو تھرٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ دفتروں میں نہ جائیں تو ابھی دو تین دن لگیں گے باتیں تو انہوں نے کافی اچھی کی ہیں لیکن دیکھیں جو زیادہ میرے خیال سے جو زیادہ ایک پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دو تین دن میں جو مختلف جیلے توڑی گئی ہیں افغانستان میں ان جیلوں میں سے بہت سے ایسے لوگ چلے گئے ہیں فرار ہو گئے ہیں جو پاکستان میں بھی وانٹڈ ہیں جو چائنہ میں بھی وانٹڈ ہیں جو اور بھی ازبیکستان میں بھی وانٹڈ ہے اور بھی بہت سے ملکوں میں وانٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پلچر کی جیل کابل ہے وہاں سے طالبان نے اپنے ساتھیوں کو تو چھڑا لیا ان کے مخالفین تھے جن کا تعلق آئیسس کے ساتھ تھا ان کو گولی مار دی گئی تو اس کو دیکھنا چاہیے جو لیڈرشپ ہے افغان طالبان کی کہ ان کا جو سیاسی اختلاف ہے وہ اپنی چگہ پہ لیکن اگر کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو بغیر ٹرائل کے بغیر کسی جوڈیشل پروسس کے کسی کو سزا دینا وہ ٹھیک نہیں ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ نے جیل کو توڑنے کا ذکر کیا اب اس بات کو سمجھانا ہوگا اور میرے خیال سے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا پاکستان میں ایک دھڑا خوشیہ منا رہا ہے خاص کر آپ کے وزیر آزم صاحب نے جو ٹویٹ کیا جو بیان دیا اس دن پندرہ تاریخ کے بعد گلامی کی زنزیریں توڑ دی گئی ہیں عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھاتا ہے میرے خیال سے ڈیرڑ دو مہینے پہلے جہاں وہ اپیل کر رہے تھے امریکیوں سے کہ اس طریقے سے آپ چھوڑ کے نہ چلے جائیں افغانستان کو ورنہ مسئبت کھڑی ہو جائے گی کیا یہ جو نیا طالبان ہیں جو جیلیں توڑ رہا ہے جس کی ذریعے قیدی بہا نکل رہے ہیں کیا پاکستان یا عمران خان اس نئے طالبان پر بھروسہ کر سکتا ہے کیا پاکستان کی کوئی پولیسی ہے اس کو لے کر دیکھیں پاکستان جو ہے نا اس کا ایک اس وقت انٹرنیشنل پولٹکس میں اس کا ایک عجیب و غریب سا ایک کردار بن رہا ہے ایک طرف تو اشرف غنی جو ہے اس کو بھی پاکستان نے انسٹال کیا تھا سب سے پہلے دوہزار چودہ میں پاکستان کی مدد سے وہ آئے دوسری طرف پاکستان کے بارے میں یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ طالبان کو بھی یہی کنٹرول کرتے ہیں لیکن دوہ ایگریمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ تو اشرف غنی پاکستان کی مان رہے تھے نہ افغان طالبان پاکستان کی مان رہے تھے اور افغان طالبان پر جو پاکستان کا انفلونس ہے اس کا اس وقت ساری دنیا کو پتا چل گیا جب کچھ مہینے پہلے جب ترکی میں ایک افغان پیس پروسس کے حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ کا احتمال کیا گیا اور افغان طالبان نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے بہت سے ٹاپ کے جو سکورٹی آفیشلز ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ طالبان وہاں پہ جائیں لیکن انہوں نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ بلکہ امریکی گورنمنٹ ان کو یہ یقین تھا کہ افغان طالبان کبھی بھی اکتیس گز سے پہلے پہلے قابل کو ٹیک آور نہیں کریں گے لیکن طالبان نے ٹیک آور کر لیا تو نہ صرف یہ کہ امریکنز کی ساری اسیسمنٹس غلط ثابت ہو گئی پاکستان کی ساری اسیسمنٹس غلط ثابت ہو گئی پوری دنیا کی اسیسمنٹس غلط ثابت ہو گئی تو اب اس صورتحال میں جو افغان طالبان ہیں ان کو دنیا پر اپنا ٹرسٹ اپنا اعتماد بحال کرنا ہے ورنہ اگر وہ آئیسولیشن میں چلے گئے تو پھر وہ افغانستان کو چلا نہیں پائیں گے تو اس لیے جو پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو احتیاط کے ساتھ سٹیٹمنٹس دینی چاہیے کیونکہ جون دوزار اکیس میں جو انہوں نے واشنٹن پوسٹ میں کولم لکھا تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان کو ملٹری پاور کے ذریعے کابل ٹیک آور نہیں کرنا چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں تو غلامی کی زنجیریں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکہ نے مل کر ان کو پینائی تھی اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دیئے تھے ان فوجی اڈوں سے امریکی جہاز اڑتے تھے ان امریکی جہازوں کی بمباری سے یہ طالبان جو ہیں ان کا صفایہ بھی ہوتا تھا اور جو پرویز مشرف کے بہت سے ساتھی ہیں وہ آج عمران خان صاحب کی کیپنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں شیخ رشید صاحب کو آپ جانتے ہیں زبیدہ جلال صاحب کو آپ جانتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہنے میں جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں کیونکہ جن لوگوں نے غلامی کی زنجیریں پہنائی تھی امریکہ کے ساتھ مل کے طالبان کو وہ تو عمران خان صاحب کے رائٹ اور لیفٹ پر ان کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے یہ اور شاید یہ جسے آپ جسے جنرلسٹ ہی بول سکتا ہے پاکستان میں رہ کر بھی لیکن میں کوئی ایک بات بتائیے امیر صاحب اس نئی پرستی میں ان نئے حالاتوں میں جو اب افغانستان میں پیدا ہو گئے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ یہ ایڈوانٹیج پاکستان ہو گیا ہے وزا وز ریلیشنشپ پاکستان کو اب اوپری ہاتھ مل جائے گا اس سب کانٹیننٹ میں دیکھیں یہ ایک بڑی میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان پر پہلے بھی پاکستان کا انفلونس کم تھا انفارچونٹلی کچھ لوگ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے تھے اور میں نے مثال بھی دے دی آپ کو کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی اتنی نہیں سن رہے تھے اسی لیے یہاں پر پاکستان کے اندر اوف دی ریکارڈ میٹنگز میں ایک ہماری جو سیکیورٹی لیڈرشپ ہے اس نے پارلیمنٹ کے بہت سے میمبرز کو ایک کلوز ڈور بریفنگ دی تھی اور اس میں صاحب صاحب کہا تھا یہ افغان طالبان جو ہیں یہ ہماری نہیں سن رہے اور ان میں اور پاکستانی طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دن گزریں گے اور اگر افغانستان میں طالبان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ طالبان جو ہیں وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان کی ڈکٹیشن پر نہیں چل رہے یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ تمام ریجن کے تمام کنٹریز کو وہ ساتھ لے کر چلیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان کی کوشش یہ ہوگی کہ نمبر ون وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں حامد کرزئی صاحب ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ہیں گلبدین حکمت یار ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو افغان سیول سائیٹی ہیں ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ نہ لگے کہ وہ پاکستان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں تو اس لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کو انڈیا کو ایران کو تمام ریجنل پاورز کو چاہیے کہ کم از کم افغانستان میں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں افغانوں کی مدد کریں ان کے ساتھ پہلے ہی چالیس سال سے وہ خانہ جنگی کی زندگی گزارے ہیں خون خرابہ وہاں پہ ہو رہا ہے تو اب اگر وہاں سے امریکہ چلا ہی گیا ہے اور طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے اگر کابل کا تو let's give them a chance اور اگر وہ کوئی اچھا impression دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو encourage کیا جائے لیکن اگر انہوں نے افغانستان کی سرزمین پر القاعدہ کو بھی کام کرنے کی اجازت دے دی تحریک طالبان پاکستان کو بھی کام کرنے کی اجازت دے دی اسلامی مومنٹ آف ازبیکستان کو بھی کام کرنے کی اجازت دے دی جو چائنہ کے سیپریٹسٹ ہیں ان کو بھی کام کرنے کی اجازت دے دی تو پھر افغانستان جو ہے اس کا مستقبل بہت خراب ہے بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں لیکن حامیت صاحب ایک چیز سمجھائیے مجھے امراللہ صالح کہہ رہے ہیں کہ میں راشپتی ہوں میں بن جاتا ہوں کیونکہ افغانستان کا constitution یہ کہتا ہے وہ tweet کرتے ہیں برادر صاحب کندھارت ہوتے ہوئے کابل پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں وہاں سے نکل کر قطر سے دوہا سے ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ایک نیا konflikٹ ہوگا کیا یہ وہی ہے پچیس سال پہلے کے عیرہ میں جا رہا ہے جب نوردن الائنس کھڑا ہو گیا تھا طالبان کے سامنے کیا اتری قابلیت ہے آج کی تاریخ میں امراللہ صالح کی نہیں سیچویشن ساری بدل چکی ہے امراللہ صالح جو ہیں ان کا تعلق نوردن افغانستان سے ضرور ہے پانچ شیر سے ان کا تعلق ضرور ہے لیکن پانچ شیر کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ احمد شاہ مسعود ہیں اور ان کے بھائی ہیں احمد ولی مسعود ہیں اور باقی جو ان کے برخوردار ہیں احمد شاہ مسعود صاحب کے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یونس قانونی صاحب بھی پاکستان میں موجود ہیں اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ حامد کرزہی اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو ہیں وہ طالبان کو منائیں کہ ایک انکلوسف گورنمنٹ لانے کی کوشش کی جائے تو جو احمد شاہ مسعود صاحب کی جو فیملی ہے لیڈرز ہیں جو تاجک لیڈر ہیں ہزارہ لیڈر ہیں اوزبک لیڈرز ہیں وہ تو اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا رابطہ ہے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ساتھ اور حامد کرزہی صاحب کے ساتھ تو عمراللہ صالح جو ہیں وہ اس وقت ایک طرح سے آئیسولیشن کا شکار ہے کیونکہ وہ پروکسی ہیں اشرف غنی صاحب کی اشرف غنی صاحب غائب ہیں ان کے ساتھ کچھ ان کے دو تین اور لوگ بھی غائب ہیں تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمراللہ صالح صاحب جو ہے وہ irrelevant ہیں ہاں البتہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ حامد کرزہی گلبدین حکمتیار یہ سب وہ لوگ ہیں جو اشرف غنی کی طرح کابل سے بھاگے نہیں ہیں وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ ان کی اپنی اپنی ملیشیاز ہیں ان کی بہت طاقت ہے اگر افغان طالبان ان کو ساتھ لے کر نہ چلے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ایک مت ہے نا وہ جو بائیڈن صاحب بھی کہہ رہے تھے جی کہ ایک طرف تین لاکھ فوج ہے دوسری طرف چھتر ہزار طالبان ہیں تو یہ پہلے بھی کبھی طالبان کا مقابلہ کسی فوج سے تو تھا ہی نہیں پہلے بھی ان کا مقابلہ گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود اور یہ جو باقی جو استاد سیاف ہیں ان کی ملیشیاز کے ساتھ تھا دوستم کی ملیشیاز کے ساتھ تھا تو یہ ملیشیاز جو ہیں یہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں تو یہ آپ مت سمجھیں گے اگر افغان آرمی کولیپس ہو گئی ہے تو طالبان کو کوئی مضاحمت نہیں ہوگی کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا اگر عبداللہ عبداللہ حامد کرزہی اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے وہ نہیں چلیں گے تو پھر ان کے لیے پرابلم ہوگی تو طالبان کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات جو جلال آباد میں آج ہوا جس طریقے سے پاکستان میں وہ میں ضرور جانا چاہوں گا طالبان نے گولیاں جلائیں ان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حامد صاحب دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کی مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو کل باتیں کی ہیں نا زبیلہ مجاہد صاحب نے اپنی پریس کونفرنس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس پر عمل درامت بھی کر کے دکھائیں کیونکہ ایک امپریشن یہ ہے کہ یہ اس طرح کی اچھے اچھی باتیں کر کے یہ دنیا کو چارم کر رہے ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ان کو ان پر سینکشنز نہ لگائے ان کی مدد کی جائے تو لیکن ایکچولی افغان طالبان کی پالیسی وہی ہوگی جو پہلے ہوگی لیکن یہ کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور کل وہاں پر کابل میں ایک گردوارے میں بھی گئے طالبان کے لوگ وہاں پہ ہندو اور سکھوں سے انہوں نے بات چیت کی ان کو کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں ہم آپ کی رکشہ کریں گے اور اسی طرح وہ کل جو شیعہ ہیں ان کے پاس بھی گئے اور ان سے کہا کہ آپ محرم میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ آپ محرم کی تقریبات وہ اپنے معمول کے مطابق کریں یہ اچھے سائنز ہیں کہنے کو اچھی باتیں ہیں لیکن ہمیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں لیڈر کے طور پر آنے والے وقت میں افغانستان کا لیڈر کون ہوگا سب سے بڑا خود برادر یا کوئی اور ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا اس لیے کہ طالبان کے جو اس وقت لیڈر ہیں وہ ان کے جن کو وہ امیر المومنین کہتے ہیں ملہ حیبت اللہ لیکن روایتی طور پر میرا خیال ہے کہ ملہ حیبت اللہ جو ہیں وہ ان کی مومنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ میں شاید نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر اور اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پہلے افغانستان کی حکومت میں شامل رہے ہیں اس میں امیر خان متقیص صاحب بھی ہیں جو ملہ عمر کے ساتھ انفرمیشن منسٹر تھے اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ طالبان جب تک ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ حامد کرزئی گلبدین حکمہ تیار اور جو حاجی اسماعیل خان صاحب اب ان کی کسٹڈی میں ہیں جن کو گرفتار کیا ہے حیرات سے ان سب کو اگر ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو وہ بالکل افغانستان کو نہیں چلا سکتے افغانستان میں امن قائم نہیں کر سکتے تو یہ اگر اب افغان طالبان یہ سمجھیں گے کہ وہ انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لینا ہے اور تمام جو حکومت کے اہم عوضے ہیں ان پر وہی بیٹھیں گے پھر مشکل ہے لیکن اگر وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ایک چیز ایک ایشو کو اور چھونا چاہوں گا میں آپ کو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ پاکستان سے پی اوکے سے اور اب جب کی ڈورنڈ لائن کو تالیبان نے کبھی مانا ہی نہیں جو کہ افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے اور وہ آسانی سے یہاں سے وہ آتے جاتے ہیں ان پرستیتی میں آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑی سنکھیا میں جیلیں توڑی گئی ہیں بڑی سنکھیا میں خطرناک آتنکوادی جیسے لوگ ٹیریس جیسے لوگ باہر آ چکے ہیں یہ آپ کشمیر کیوں رکھ کر سکتے ہیں ہندوستانی کشمیر اور یہاں پر پرابلم کھڑی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسچن آپ نے کیا ہے اور اس میں آپ کو اس کو بہت تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کو افغان طالبان نے کابل اور بگرام کی جلے توڑ کر نکالا ہے ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستانی سٹیٹ کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں ایک انڈیپیننٹ سٹیٹ بنائیں گے جیسے کہ مولوی فقیر محمد ہے جن کو پرسوں کابل سے ریلیز کیا گیا ان میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ازبیکستان میں اسلامی شریعت نافذ کریں گے وہاں کی جو حکومت ہے وہاں اسلامی ہم ازبیکستان میں بھی اپنا سسٹم لے کے آئیں گے وہ بھی جیل سے بھاگ گئے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چائنیز پروونس جو ہے سینکیانگ وہاں پہ ایک ایسٹ ترکستان کے نام سے ایک علیدہ سٹیٹ بننی چاہیے وہ بھی جیل سے نکل کے بھاگ گئے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو جمعو کشمیر ہے وہاں پر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہندوستان کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے اور اس میں الکائدہ کے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ جو ان کی مرضی کا نظام آنا چاہیے تو جن لوگ کو افغان طالبان نے نکالا ہے جیلوں سے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ اس کے خلاف ہیں وہ انڈیا کی جو سٹیٹ ہے وہ اس کے خلاف ہیں وہ چائنہ کے خلاف ہیں اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایران کا جو بلوچ پروونس ہے ایرانی بلوچستان وہ وہاں پر ایک علیدہ سے سنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑی ملٹی ڈیمینشنل قسم کے پرابلم ہے اور افغان طالبان جو ہیں ان کے لیے چیلنج ہے کہ اس نے اب یہ نہیں ہے یہ نائٹین ایٹی نائن نہیں ہے کہ جب افغانستان سے ریشن آرمی کا ویڈرال ہوا تو اس کا افیکٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ جمہو کشمیر میں ملٹنسی کی ایک موو چلی اب اگر ملٹنسی کی موو چلے گی تو صرف جمہو کشمیر میں نہیں چلے گی وہ ریجن کے باقی حصوں میں بھی چلے گی اور اسی لیے جو چائنا کی گورنمنٹ ہے اور ریشن گورنمنٹ ہے انہوں نے طالبان کو انگیج کیا ہوا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان کے ذریعے اگر ہم آئیس ایس کو کنٹرول کر لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی لیکن اب تو مسئلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ طالبان کو کیسے کنٹرول کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان ریکنگنائز کر رہا ہے طالبان کو چین بھی سوفٹ ہے رشیہ بھی سوفٹ ہے ایران کا بھی رکھ کافی ہفتہ نرم دکھائی دے رہا ہے ٹو ورڈس طالبان کی اس نئی ریجیم اس نئے اس نئے جیو پولٹکس کا جو ایک ایک نیا ایکسز بن رہا ہے اس میں آپ بھارت کا رول کیا دیکھتے ہیں انڈیا کا رول کیا دیکھتے ہیں دیکھیں بھارت جو ہے اس نے بیک چینل سے کافی عرصے سے طالبان کو انگیج کیا ہوا ہے ان کی باتچیت کافی سالوں سے چل رہی ہے جو مولا عبدالسلام زہیب صاحب ہے جو پاکستان میں طالبان کے انبیسڈر تھے تو وہ دوزار تیرہ میں انڈیا آئے تھے گوہ میں ایک کانفرنس کنوں نے شرکت کی تھے اور اس کے بعد سے میرے علم میں ہے کہ دوہا میں اور ماسکو میں اور اس کے علاوہ تہران میں جو انڈین آفیشلز ہیں ان کی طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ باتچیت چلتی رہتی ہے ابھی پرسو مجھے جو ہے وہ یہ دوہا میں ایک طالبان کے اہم لیڈر بتا رہے تھے کہ ہم نے انڈینز کو یہ میسج دیا کہ آپ کو اپنی امبیسی قابل میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنے آپریشنز بند نہ کریں جس طرح ہم باقی کنٹریز کی امبیسیز کو پروٹیکشن دے گے آپ کو بھی دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا جو ہے پہلے اس نے بہت زیادہ اشرف گنی صاحب کو سپورٹ کیا ہے لیکن اگر عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمتیار اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں طالبان اگر ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس میں انڈیا کو بھی انگیج کریں گے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے انڈیا کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں ایک آخر میشو اور شننا چاہتا ہوں میں آپ سے اس کی پہلے کی سمیں ختم ہو یہ بتائیے کہ کیوں بھاگے گنی صاحب وہاں سے کیا واقعی میں افغانی فوج اس ساتھ تک کرپٹ ہو گئی تھی کہ وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی یا ڈر گئی تھی نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے دیکھیں میں نے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے میں نے یہ کلین کر دیا تھا میں نے لکھ بھی دیا میں نے بول بھی دیا کہ طالبان جو ہیں کابل کے قریب جب پہنچیں گے تو اشرف گنی صاحب کے بہت سے قریبی ساتھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور اشرف گنی بھاگ جائیں گے اس وقت جب میں نے یہ لکھا تھا تو لوگر میں جو اشرف گنی صاحب کا گاؤں ہے سرخاب تو ان کے گھر پر طالبان نے قبضہ کر کے وہاں پہ اپنا جنڈا لے را دیا ہوا تھا تو جب میں نے بات کی تو مجھے اشرف گنی صاحب کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا انہوں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں اشرف گنی صاحب کا جو سرخاب میں گھر ہے وہ تو گورنمنٹ فورسز کے کنٹرول میں ہیں تو میں نے وہاں پہ میرا ایک جنرلسٹ کلیگ دوست تھا سرخاب میں وہ ایک قریبی جگہ پہ تھا میں نے اس کو بھیجا اور اس نے ویڈیو بنائی اور وہاں پہ طالبان ان کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے بھیجی جب میں نے وہ اشرف گنی صاحب کو بھیجی اور انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو دی تو مجھے پھر جو فیڈ بیک ملا ہوا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اشرف گنی صاحب کو یہ بھی نہیں تھا پتا مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کے پتا تھا کہ کابل سے تیس کلومیٹر دور سرخاب میں جو ان کا پرانا گھر ہے اس پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے لیکن ان کو نہیں تھا پتا مجھے پتا تھا جب انہوں نے کاؤنٹر چیک کروایا ہے تو میری بات صحیح نکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اشرف گنی صاحب کے ساتھ نہ تو افغان انٹیلیجنس تابون کر رہی تھی نہ فوج تابون کر رہی تھی بار بار وہ فوج کے چیف کو تبدیل کر رہے تھے اور پھر کرپشن بھی ہو رہی تھی اور ان کے پاس کو مورال آتھارٹی بھی نہیں تھی فلیکسیبیلٹی بھی شو نہیں کر رہے تھے تو طالبان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی تو اگر عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزئی صاحب کے ساتھ ان کے تلقہ ٹھیک ہوتے تو شاید وہ سروائیو کر جاتے لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزئی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا تو جو ان کی یہ اپنے ساتھیوں سے لڑنے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ان کا اتنا برا انجام ہوا ہے لیکن حامد صاحب یہاں تک سنا کہ بڑی سنکھیا میں پیسہ کیش لے کر بھاگے ہیں وہ ان کے پاس کیش رکھنے کی جگہ نہیں تھی ان کے ہلیکاپٹر میں اس طرح کی خبریں بھی ہیں جو امپورٹڈ لیڈر ہوتے ہیں جن کو امپوس کیا جاتا ہے کسی ملک پر خواب کو سپر پاور کرے یا کوئی بھی کرے تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے وہ پیسے لے کے بھاگتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اشرف گنی صاحب جو ہیں وہ پیسے لے کر بھاگے ہیں تو جہاں بھی وہ پیسے لے کے گئے ہیں تو وہاں جا کے وہ پیسے کا استعمال کرنے کی کوشش تو کریں گے اور دیکھیں تھوڑے دنوں میں ان کے پیسے کا استعمال کس طرح ہوتا ہے کچھ علم ہے آپ کو کہاں ہے وہ کہاں گائب ہے کس نے بنا دی ہے میرے پاس کچھ انکنفرم رپورٹس ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ان کے ایک ساتھی ہیں جب میں دو مہینے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ بہت جلد کابل پہ قبضہ کر لیں گے اور اشرف گنی صاحب بھاگ جائیں گے تو جنہوں نے مجھے اشرف گنی صاحب کا ڈسپلی اور کنوے کیا تھا وہ ابھی بھی اشرف گنی صاحب کے ساتھ ہی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں لیکن افغانستان کے قریب قریب ہی ہیں اچھا ایک آخر میں بتائیے مجھے کل ملا کر اب یہ کیا کہیں گے جو کام طالبان کو اکتیس اگس کے بعد کابل میں آنے ہی تھا جو کی دوہا کا ڈیکلیریشن کا حصہ تھا لیکن ایک طریقے سے امریکہ وہاں سے جلدی نکل گیا عبدالگنی صاحب وہاں سے بھاگ نکلے طالبان پہلے پہنچ گیا اس تینوں چیزوں میں سب سے بڑا رول کس کا ہے کہاں کس کا فیلئر زیادہ ہے امریکہ کا یا طالبان نے دھوکہ دیا یا گنی صاحب مقابلہ نہیں کر پائے نہیں دیکھیں بڑی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ بہت پہلے ہار چکا تھا جیسا کہ جو سینئر اینلسٹ ہیں فرید زکریہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ یہ جنگ بہت پہلے ہار گیا تھا تو بہت سے اب امریکی ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ جنگ بہت پہلے ہار گئے تھے لیکن جب کچھ مہینے پہلے رات تو رات امریکی جو ہیں وہ بگرام ائر بیس چھوڑ کے بغیر کسی کو بتائے بھاگ گئے تو وہاں سے تھا جو ایک واضح ہو گیا تھا کہ اب امریکہ نے یہاں پر ٹکنا نہیں ہے اور ہم اشرف گنی صاحب کو تو کوشتے ہیں کہ جی وہ پیسے لے کے بھاگ گئے تو دیکھیں اشرف گنی صاحب نے وہی کیا جو امریکیوں نے کیا جس طرح امریکی جو ہیں وہ کسی کو بتائے بغیر بگرام ائر بیس چھوڑ کے بھاگ گئے دوسرے الفاظ میں یعنی جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے تو اشرف گنی نے بھی وہی کیا نا اگر امریکی جو ہیں وہ خود اپنے بگرام ائر بیس کو چھوڑ کے بھاگ گیا اس کو نہیں بچا سکے تو اشرف گنی کو کیا بچاتے ہو امریکنز کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جہاں پر بھی وہ اس طرح کے لیڈرز کو امپوز کرتے ہیں تو وہ الٹی میٹلی امریکن انٹرسٹ کو واج نہیں کرتے پروٹیکٹ نہیں کرتے وہ اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں بلکل اور کہیں نہ کہیں تالیبان نے بھی اپنی باتوں سے ڈیسیوڈ کیا دھوکہ دیا جو اس نے پرومیس کیا تھا دوہا میں ویسا تالیبان نہیں کر پایا انت میں بلکل لاسٹ میں حمد صاحب یہ بتائیے کتنا وقت دیں گے اس نئے تالیبان کو آپ اسیس کرنے کے لیے ایک مہینہ ایک سال کتنے دنوں میں پتا لگیا کہ یہ تالیبان واقعی میں بدلہ ہوا تالیبان ہے نہیں دیکھیں افغانستان کا جو فیوچر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف تالیبان کی حکومت ہو اگر آپ کو ایک پیس فل افغانستان چاہیے اگر آپ کو ایک ایسا افغانستان چاہیے جو آگے کی طرف بڑے پیچھے کی طرف نہ جائے تو پھر وہاں پر آپ کو ایک براؤڈ بیسٹ انکلوسف گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ تالیبان کو بھی اس کی انڈرسٹیننگ ہے دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ اس کو ایک افغان پوائنٹ ایگو سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہیرو جو ہیں وہ صرف تالیبان نہیں ہیں یعنی تالیبان کو ہیرو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بیس سال امریکہ کے خلاف ریزسٹ کیا اور اس کو بھگا دیا امریکہ سے پہلے وہاں پر ریشیہ تھا تو ریشیہ کے خلاف ہی جو دس سال ریزسٹنس کی تو اس میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ بھی شامل تھے اس میں گلبدین حکمتیار بھی شامل تھے اس میں باقی سارے لوگ بھی شامل تھے تو اس لیے تالیبان کو چاہیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مجاہدین ہیں تو یہ سارے بھی مجاہدین ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں سٹیبلٹی ہوگی تو اسیسمنٹ ہمیں صرف طالبان کی نہیں کرنی ہے اسیسمنٹ ہمیں انتظار جو ہے ایک ایسے سیٹ اپ کا کرنے ہیں جس میں طالبان بھی ہوں باقی بھی ہوں سارے ہوں اور اس میں یہ ہو کہ اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو عورت نظر نہ آئے اس میں کوئی آپ کو محلہ نظر نہ آئے کوئی اس میں عورت آپ کو نظری نہ آئے ایسا نہ ہو سب کو سال لے کے چلنا پڑے گا آپ کو اس میں نان مسلمز کو بھی اگر آپ شامل کرنے تو پڑی اچھی بات ہوگی تو تب یہ گاڑی چلے گی ادروائی یہ گاڑی نہیں چلے گی بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ جن کے ساتھ جیون بھر لڑتے رہے ہیں عمر بھر بھر لڑتے رہے ہیں ان کے سب کو ساتھ مل کر چلنے کی بات کر رہی ہے جن مہلاؤں کے قلاف آپ جیون بھر رہے ہیں مخالفت کرتے رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں مائنورٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں واقعی میں اگلے کچھ مہینے افغانستان کے لیے اور دنیا کے اس نقشے پر اس پورے آس پاس کی علاقے کو بہت قریب سے دیکھنا ہوگا کیا واقعی میں پرستیتیاں بدل رہی ہیں یا نہیں بدل رہی ہیں کیونکہ افغانی جو ہیں وہ چلتے پلین میں چڑھنے کو تیار ہے کسی بھی قیبت پر افغانستان سے نکلنے کو تیار ہے یہ وہاں کی کڑوی سچا چاہیے بہت بہت شکریہ امیر صاحب آپ نے بہت ہی دل کھول کے بات کی ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے تھانکیو سو مچ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے